آمنہ نے اس کو بلائیا ہے اندر گیا ہے آمنہ نے بلائیا اندر گیا ہے گیٹ کے پیچھے نکلا ہے اس کا خامد اس نے گان پوائنٹ پر نا اس کو کان پڑی پر پسٹل رکھا ہے اسی طرح اس کے ساتھ رنگرل یہ ملاتی رہی ہے جب دیکھا خامد نے اس نے پکڑ لیا ہے خامد نے اس کو مارا پیٹا ہے میں کہتا ہوں اگر اس نے گیارت کے نام پر قتل کرنا تھا نا تو دونوں کو کرتا یہ جھوڑ بولتی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک ڈلیوری بوائے الرئیس کا بھائی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جو کہ اس کیس کا مدعی بھی ہے اور ان سے جانتے ہیں کہ کہاں تک ان کے کیس کی جو ہے وہ پیروائی ہو چکی ہے اور ملزمان کے خلاف اب تک کیا کاروائی ہوئی ہے ملزمان کا بیان آپ نے سنا اس طرح سے وہ جو ملزمہ ہے وہ اپنا بیان دے رہی ہے کہ میرا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا جبکہ وہ بار بار یہ بھی ساتھ کہہ رہی ہے کہ مجھے وہ پچھلے پانچ چھے ماہ سے وہ مسلسل تانگ کر رہا تھا اگر آپ نے میری ویڈیو میں سکرین شورٹ دیکھا گا جس میں وہ ویڈیو کال پر اسی نوجوان مقتول جو کہ رئیس جس کا نام ہے اس کے ساتھ وہ ویڈیو کال پر بات بھی کرتی دکھائی دے رہی ہوتی ہے لیکن یہ جو معاملہ تھا اس نوجوان کو کس طرح سے اس عورت نے اپنی باتوں میں برگلایا اپنے پیار کے جھانسے میں پھنسایا اور اس کے بعد جب اس کو کسی شخص نے اس کے گھر کے کسی فرد نے اس کے بیڈروم میں اس نوجوان کے ساتھ اس کو دیکھ لیا تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوتا ہے لیکن اس معاملے کو یہاں تک پہنچانا اور پھر اس کے بعد مقتول کو بے دردی سے قتل کرنا یہ ساری حقیقت کیا ہے اور کیا واقعہ ہی رئیس کا آمنہ کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق تھا اگر تھا بھی تو کتنے عرصے سے تھا بھائی آپ کا کیا نام ہے میرا نام علی حسین علی بھائی مجھے بتائیے گا کہ آپ کا بھائی رئیس جس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی آمنہ نامی خاتون کے ساتھ اس کا کوئی ناجائز تعلق تھا ہے کہ نہیں یہ اس طرح کا یہ سارا جو انسیڈنٹ ہے ہمیں بعد میں پتا چلا ہے ان کے دوستوں سے تو پچھلے کو چھ سات ماہ کے ساتھ سے جو نا اس کا ریلیشن تھا اس کے ساتھ باہر آوٹنگ پہ آنا جانا تھا آمنہ کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ گھر اس کو بلاتی تھی اکثر گھر بلاتی تھی تو یہ سارا سنسلہ جو انہوں نے کیا یہ ٹریپ کر کے انہیں نے پری پلاننگ کر کے اس کو سارا یہ معاملہ آمنہ رئیس کو اپنے گھر بلاتی تھی کہ کسی اور جگہ پہ بھی ملتے تھے آمنہ اس کو اپنے گھر بھی بلاتی تھی آمنہ باہر بھی اس کو ملتی تھی ٹھیک ہے باہر انہوں نے ہوتلنگ بھی کی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کرتی تھی کیونکہ جو ہمارے بھائی کا جو کلوز دوست تھے انہوں نے ہمیں بتایا لیکن آمنہ کا کہنا ہے کہ مجھے جو رئیس ہے وہ پچھلے پانچھے ماہ سے حریص کر رہا تھا پریشان کر رہا تھا یہ بد مکار عورت جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی اس طرح کا کچھ نہیں ہے یہ آپ اس کا سی ڈی آر نکلوائیں کمپلیٹلی اس میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی جو ہمارے بھائی کا موبائل ہے ان کے گھر پہ یہ ان کے پاس اس میں اس کا پورا ڈیٹیٹا ہے آپ کے بھائی کا موبائل آپ نے ذکر کیا کہ ان کے گھر سے وہ ملا تھا اور ان کا یہ بھی الزام ہے کہ آپ کا بھائی اس کے گھر سے پانچ Similarly اور سونے کا ایک سیٹ ہے وہ بھی چُڑا کے لے کر گیا تھا یہ یہ بات جھوٹ ہے جس دن ہمارا بھائی ادھر گیا پارسل دینے اس دن Paarsel کے لیے جب اس دن گیا ہے مارے بھائی کے پاس رکاوری کے پیسے تھے ایک لاکھ سنتالیس ازار کچھ رپیز ہے اس کے کمپنی کے پیسے سارا دن کے جو اس نے رکاوری کی تھی جس دن سارا واقعہ ہوا تھا سارا واقعہ ہوا کتلگا حسین اس کے پاس پیسے تھے وہ بد مکار اور جو ہے اس نے سارا معاملات بچانے کے لیے اس سارا الزام مارے لڑکے کے اوپر ڈال دائیں ٹھیک ہے اور اس کے پاس پیسے تھے اپنے اس کے پاس پیسے تھے وہ لوگ الزام لگاتے ہیں وہ کہاں سے آئے تھے پیسے وہ پیسے ریکبری کے پیسے تھے جو کرتا تھا سارا دن کی اس کے پاس کولیکشن تھی اس کے پاس کولیکشن تھی سارا دن کی ایک ڈیلڑہ کے قریب پیسے تھے ایک لاکھ سنتالیس زار سمتنگ پیسے تھے اس کے پاس سارا دن کے ابھی تک اس نے وہ قیس جمع کروانا تھا تو اس بدمکار عورت نے اس کو اپنے جال میں فسا کے یہ سارا پری بیننگ کر کے اس ساتھ سارا انچینٹ کیا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ جی وہ میرے گھر زبردستی گھسا تھا میرے اس کے ہاتھ میں ایک چھوری تھی کہ چاکو تھا وہ اس نے میرے جسم پر رکھا اور میرے ساتھ وہ کمرے میں مجھے لے کے آ گیا اور اس کے بعد وہ میرے ساتھ چھیڑ خانی بھی کرتا رہا اس میں کتنی کوئی صداقت ہے اس بات میں ایک پرسنٹ بھی صداقت نہیں ہے اگر وہ اس طرح کا کوئی ہوتا تو ہمیں پتا چل جاتا اگر وہ عورت اس کے ساتھ خوش تھی نا تو اس کے وہ جو سکرین شوٹ دی ہیں ہم نے میڈیا پہ دی ہیں جو جس میں حصص کے اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے کوئی آپ کو اننون کول کرے آپ ایک بار اگنور کرے کہ سیکنڈ بار کرے تھرڑ بار آپ اس کو اگنور جو نا اب وہ بلوک کر دو گئے یا کسی کو بتاؤ گا اپنے گھر پہ اپنے پیرنس کو بتاؤ گا کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ بار بار اننون نمبر سے کھولیں آ رہی ہمیں یہ بندہ جو نا بار بار تنگ کر رہے اور ادارے کس لی ہیں پولیس کس لی ہے کوئی اس طرح کوئی مسئلہ بنتا ہے چھ سات ماہ سے یہ کہتے ہیں آ رہے کہ ہمیں وہ لڑکا بار بار ڈیفننس نمبر سے تنگ کر رہا تھا آپ اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر لیں اس پہ آپ ورکنگ کریں اس کے نام پہ کتنی سمس چل رہی ہیں ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر تو پانچ میں ہوتی ہیں لاؤ وہ کہتے ہیں جی پندرہ سے بیس نمبر جو ڈیفنٹ کسی کے پر وٹس اپ تھا کسی کو پر وہ ڈریکٹلی کول آتی تھی انگ بوکس میسیج آنا تھا یہ ساری باتیں جھوٹ ہے اس طرح کا کوئی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بدمکار چلاک عورت جو ہے اس دن یہ سارا واقعہ ہوا اس میں بچانے کے لیے اپنے آپ کو یہ سارا انسیڈنٹ ڈال رہی ہے یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آمنہ کا رئیس کے ساتھ نجائز تعلق تھا نجائز تعلق اگر تھا نا تو اس نے اپنے گھر پہ بلائیا جو فوٹوز آپ دیکھ رہے ہیں وہ بامی مشاورت کے ساتھ ہی ہے نا عام روٹین میں میں رئیس ہر کے گھر آنا جانا تھا آنا جانا تھا وہ لڑکی اس کے ساتھ باہر آتی جاتی تھی ہمیں پتا چلا بات نے کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ باہر آتی جاتی ہمیں اس کو دوستوں نے بتایا یہ لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہے یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ اس کی دوستی تھی جس نے یہ کیا سارا کچھ ہمیں پتا چلا اسی عورت نے یہ تو سارا کچھ کیا ہے وہ لڑکی شادی شدہ تھی تین بچے تھے اس نے کیوں رئیس کے ساتھ جو اس طرح کا تعلق بنانا تھا اس کے ساتھ کیوں تعلق بنانا چاہے اب یہ اس سے پوچھیں جیسے وہ اپنے ایک بیان میں بتا رہی کہ میرے ہزمین بڑے سکتے ہیں ہمیں وہ ٹورچر کرتے تھے مجھے اور میری بیٹی کو ٹورچر کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے شوہر سے خوش نہیں اپنے شوہر سے خوش نہیں تھی اس لیے اس نے اس کے ساتھ تعلقات بنائے اس کے ساتھ آنا جانا تھا ہمارے بچے کو یوز کرتی رہی ہے یوز کرتی رہی ہے اس کو لے کے آنا جانا اس کو پیسے کھاتی رہی ہے جو بھی یہ جو لاتا تھا کھلاتا تھا اس کو خود کھاتا تھا وہ سارا بیڑا گرک کر دیا اس دن کیا ہوا تھا جس دن رئیس کو قتل کیا ہے اس دن ہم لوگ رات کو گھر سے گئے ہیں روٹین سے ہم لوگ سوئے ہیں صبح اٹھے میری والدہ نے مجھے سات بجے اٹھایا کہتی کہ بیٹا اٹھو کہتی رئیس گھر پہ نہیں آیا رات کو گھر پہ نہیں آیا اس کو فون کھو رہا میں نے کہا ماں جی ادھر ہی کھیں دیکھو گا ماں جی کہتے ہیں نہیں ہے میں نے اس کو کول کی میں نے کہا نمبر تو ماں جی اس کا بند ہے میں نے کہا بیٹری بند اس کی چھوڑا سا ٹائم گزر ہے ہمیں جیسے جیسے پتا ہو چلتا گیا ہے تو ہمیں پتا چلا جی یہ فلان جگہ پہ گیا رات کو کچھ پارسل کا سین تھا وہ اس طرح گیا وہاں پہ ہمیں اس کمپنی سے پتا چلا ہے ہم نے کمپنی میں فون کر کے پوچھا ہے کہ مرا لڑکا آیا تو نہیں ہے رئیس انہوں نے کہا جی آج نہیں آیا ان سے پوچھا کال لیا کہتے ہیں کال لیا اس کی کلیکشن بھی دی ہے ابھی وہ آیا ہی نہیں ہے پیسے جمع کروانے پارسل بھی تھے اس کے پاس ہوئی تک بلیبر نہیں ہوئے کچھ لڑکا نہیں آیا ہم نے وہاں پہ سرکن کی وہ ایڈریس نکلا ہمیں پتا چلا ہے پتا چلتے چلتے ہم نے وہاں پہ رات کو ریٹ کی ہے ریٹ ڈالی وہاں سے ہم نے ایک اس کا مرزم مرزمان کو اٹھایا ایک اس کی بیوی وہاں سے باگ گئی تھی اپنے دیکھیں وہاں سے اس اس کو اٹھایا ایک فران کا بھائی ارغمان اس کو بھی آپ کو اور یہ کیوں پکڑا پولیس بن اس کو کیوں پکڑا ہے وہ بھی ان والد تھے سارے چیز نے انکاموں میں اگر وہ خاتون بتا رہی ہے جی میرے کمرے کے ایسی خراب تھا تو مجھے میرے دیور کے کمرے میں سلا دیا گیا تو دیور کہاں تھا دیور کہاں تھا سوال تو یہ اٹھتا نا دیور کہاں تھا کیونکہ یہ دیور بھی ساتھ انوال ہے یہ خاتون بھی انوال ہے یہ جوڑ بولتی ہے یہ بتائی گا کہ محترمہ کا اس ملزمہ کا یہ کہنا ہے کہ میرے گھر میں جس دن رئیس آیا تھا زبردستی گصہ تھا میرے کمرے میں میرے بیڈروم میں اور میرے گھر کی ساری تلاشی لی اور اس تلاشی کے دوران اس نے پانچ لاکھر پہ اور ایک سونے کا سیٹ جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے کر بھاگ گیا تھا اور باغتے ہوئے اس کا جو موبائل فون ہے نا وہ ہماری بالکونی میں گر گیا تھا اس میں کتنی کوئی صداقت ہے کہ آپ کا بھائی کوئی چور تھا کوئی ڈکیٹ تھا بلکل اس چیز میں بلکل صداقت نہیں ہے نا وہ چور تھا نا ڈکیٹ تھا ٹھیک ہے اس نے اس کو اپنے گھر پہ بلایا ملنے کے لیے ٹھیک ہے یہ اپنے کمرے میں گئی اس کو لے کے ٹھیک ہے اس کا جو سسر ہے اس نے ویڈیو کال پہ اپنے بیٹے کو لیا ہے کہ تمہاری بیٹے تمہاری وائف جو ہے یہاں پہ رنگ رہی ہیں کھیل رہی ہیں کسی اور کے ساتھ اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے شور ہوا ہے اس نے اس کو کہا کہ تم نہ بالگیننگ کی طرح کول پہ ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ میری بیوی کے کسی کے ساتھ کو نجائز تعلق آتے ہیں ان کو پتہ چل چکا تھا کہ میری بیوی کے کسی کے ساتھ نجائز تعلق آتے ہیں کیونکہ یہ بندہ اس کو ٹورچر کرتا تھا کہتے ہیں کہ مجھے میری ماں کی طرح مجھے ملنے نہیں دیتا آہ جو خاتون کا شوہد ڈائی رہ دیو خاتون کہتی ہے کہ مجھے یہ مجھے ملنے نہیں دیتا میرا حزبینٹ یہ بڑا سخت بندہ ہے بڑا سخت آدمی ہے میری ماں سے ماتا ہے مارتا ہے ڈانتا ہے پیٹتا ہے تھیک ہے ہم لوگ بڑے نا اس سے ڈر کے خوف اس سے خوف زیادہ رہتے ہیں ہر بار ہر ابان اس سے خوف زیادہ رہتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ بالگیننگ سے وہ ایسے آیا آیا اس کو یہ یہ ساری بات جھوٹ ہے پیسوں والا معاملہ جھوٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہوا اس طرح ہے کہ اس کا موبائل وہاں پہ رہ گیا تھا یہ ملنے گیا اس کو اس کو اسوسر جو ہے وہ ویڈیو کول پہ اپنے بیٹے کو دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھ تیری بیٹی کی تیری وائف جو ہے یہ کمرے میں کیسے گسی ہوئی ہے کسی کو ساتھ لے کے اور یہ گیٹ نہیں کھول رہی جتنی دیرے میں اس نے گیٹ کھول ہے لڑکا جو مارا تھا اس کا موبائل ادھر ہی پڑھا ہوا تھا اس کے بیٹروم میں لڑکے نے وہاں سے بالگیننگ سے چھلانگ لگائی لڑکا واپس آگیا اس کا موبائل وہاں پہ رہ گیا ٹھیک ہے موبائل وہاں پہ رہ گیا لڑکے نے لڑکی نے اس کو مارے بھائی کو خود میسیج کیا دوبارہ کہ تمہارا موبائل جو ہے وہ میرے پاس ہے تم آ کے لے لینا اگر وہ چور تھا تو دوبارہ دوسری دفعہ جب جس دن یہ سارا واقعہ ہوا تھا اس دن کس طرح سے رئیس اس کے گھر میں گیا تھا اس دن رئیس گیا معمول کی طرح اس نے بھلایا ہے رشو ٹرپ کر کے کہ آ کے اپنا موبائل لے جو اپنی چیزیں لے جو آمنہ کے شوہر نے ٹرپ کیا یہ کہتے تو یہ ہی ہے کہ آمنہ کے شوہر نے ٹرپ کیا ہے ٹھیک ہے اب اس نے میسیج کی آمنہ بن کے کہ آج گھر پہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ آجو میں گھر پہ ہوں آ کرنا اپنی چیزیں لے جو ٹھیک ہے انہوں نے خود بھلایا اسے تو نہیں پتا تھا نا کہ آمنہ بات کر رہی ہے یا اس کا شوہر بات قیم بھلایا ہمیں تو اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا ٹھیک ہے احمنہ بال کر نہیں نسکتو یہ ہی ہے کہ آمنہ بال کر رہی ہے اس نے کہا کہ اپنی چیزیں لے جاؤں اب یہ ریٹین کے مبنمول اپنی گیا وہاں بہرات کو اس کے پاتھ پیسے تھے جب یہ گیا اس نے جا کے اپنی کلیکشن جمع کرانی تھی آفس میں اس نے کہا کہ ٹائم نہیں ہے گھر پہ کوئی آ جائے گا آپ لوگ نا آ کرنا پیسے تھے اس کے پاس ایک لاکھ سنتالیس ہزار پیس پیس پیسے تھے اس کے پاس سارا دن کی جو کلیکشن دی کہ وہ آفیس کی جو کیش تھا وہ جمع کرانے کے بجائے اس کے پاس ہی تھا بھی اس کے پاس ہی تھا کہ میں اپنا موبائل لے کے میں جا کے کیش جمع کروا دوں گا بچہ مارا کیش بھی تھا اس کے پاس یہ ساری بدمکار عورت یہ سارے معاملے میں بچنے کے لیے یہ سارا جو نا ابھی یہ الزام لگا رہی ہے کہ مجھے اس نے یہاں پہ وہ بلیٹ رکھا یہاں پہ رکھا میں نے بچی کو آٹھ سالہ بچی کو اشارہ کیا کہ وہ جاؤ اپنے دادا کو بلا کے لاؤ ایسا کونس آٹھ سال کا بچہ جو دنیا میں پیدا ہوا جس نے اشارہ ماں کا سمجھ لیا کہ اپنے دادا کو بلا کے لاؤ وہ کونس ہے ایسا مجھے بچہ دکھا دیں اس دنیا میں کون ہے یہ جھوڑ بولتی ہے کبھی کہتی ہے جی وہ مجھے موری پوری فیملی میں مجھے ایسے وہ یہاں پہ بلیٹ رکھ کے یہاں پہ بلیٹ رکھ کے اوپر لے گیا میرے بیڈروم میں کہتا مجھے سیپ جگہ پہ لے کے چلو پہلے اس کے ساتھ اچھی طرح سے رنگرلیاں مناتی رہی ہے پہلے اچھی طرح اس کے ساتھ رنگرلیاں مناتی رہی ہے جب دیکھا خامن نے اس نے پکڑ دیا ہے خامن نے اس کو مارا پیٹا ہے ٹھیک ہے اس نے بتایا قسم بغیرہ اس نے دلائی اس کو اس نے بتایا کہ میرا اس لڑکے کے ساتھ افیر ہے ٹھیک ہے اس لڑکے نے جب وہ موبائل دیکھا اس کے میسیجز دیکھیں اس کی وہ فوٹوز دیکھی ہے اس نے پھر ٹرائپ کیا ہے رانہ رئیس کو ٹرائپ کیا ہے کہ آ کے اپنی چیزیں لے جو اس کو تو یہی پتا تھا کہ آمنہ میسیجز کر رہا ہے آمنہ بن کے اس کو پتا یہی ہے کہ آمنہ مجھے بلا رہی کہ آ کے اپنی چیزیں لے جو جب وہ وہاں پہ چلا گیا ان کے گھر کے دروازے پر بیل دی اسے کیا آئیڈیا تھا کہ آمنہ ہی دروازہ کھولے گی یا پھر کس طرح سے وہ اندر گیا یہ ہوا بھی اسی طرح ہی ہے کہ آمنہ نہیں اس کو بلایا ہے اندر گیا آمنہ نے بلایا اندر گیا گیڑ کے پیچھے نکلا اس کا خامد اس نے گان پوائنٹ پر اس کو کانپڑی پر پسٹر رکھا ہے اس کو اوپر لے گیا ہے آمنہ کے شوہر نے اور وہاں پہ جو رائیس ہے آمنہ موجود تھی اسی گھر میں آمنہ موجود تھی سامنے سارا کچھ ہوئی آمنہ کہہ رہی کہ میں اپنے دیور کے بیڈروم میں چلے گی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ان کا پانچ مرلے کا گھر ہے ان کا کوئی پانچ کنال کا تو گھر ہے نہیں پانچ مرلے کا گھر ہے اس نے شوہر کیا بچے نے کہ مجھے بچالو مجھے بچالو وہ کہتی وہاں پہ تو کوئی شوہر ہی نہیں ہوا یہ جھوڑ بولتی ہے نا جھوڑ بولتی سوسائیٹی میں اکثر ہوتا ہے اسی طرح کہ ایک گھر میں ساتھ والے گھر کو نہیں پہ لے کے اس کو لے گیا گن پوائنٹ پہ اوپر لے گیا اس کو کہا کہ یہ رسی پکڑو یہ نالا پکڑو اپنے پاؤں باندھو اس نے اپنا باندھا اس کے ہاتھ پاؤں باندھیں اس کے زبردستی اس کے بیان لیے ہیں وہ آپ دیکھیں تو اس میں بھی وہ بتا رہا ہے کہ شوہر کلپ ہے ان کے پاس جس میں وہ پوچھ رہا ہے کلپ میں کہ تمہارے ساتھ کون آیا ہے تم کتنے ہو کہتا میرے ساتھ کوئی نہیں میں کیلہ ہی آیا ہوں وہ کلپ اسے ٹائم اس نے بند کر دیا اگلا کلپ جب سٹارڈ ہوا ہے اس میں پوچھ رہا ہے کہ تیرے ساتھ کون آیا کہتا جی وہ اپنی مرضی کے بیان لینا چاہتا مرضی کے بیان لینا چاہتا مرضی کے بیان لینا چاہتا تشدد کیا ہوا تھا آپ ڈیڈنگ تھی تشدد کیا ہوا تھا آئیس پہ دیکھیں ہوں گے آپ نے وہ ویڈیوز وغیرہ اس نے بھی یہ ہی کہا کہ میں وہ سیکنڈ ویڈیو میں اس نے اپنے مرضی کے بیان لی ہیں جیسے ایک بندہ کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے پسٹل لے کے یا گن لے کے کہ اگر تمہاری مرضی کے بیان نہیں دے گا میں تجھے چھوٹ کر دوں گا ٹھیک ہے آپ وہ پریشان تھا گن پوائنٹ پر اگمال ہوا تھا آپ اس وائس میں بھی سن سکتے ہیں جو اگر آپ کو ویڈیوز وہ پوری ملی ہوں اس میں وائس بھی آپ سن سکتے ہیں کہ پیچھے کتنے بندوں کی آوازے آ رہی سارا معاملہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ اتنا بڑا گھلونا کام ایک بندے کا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں میں اس قوم سے سوال کرتا ہوں کہ اتنا گھلونا کام ایک بندہ کر سکتا ہے اتنی جورت ہے کسی ایک بندے کی رئیس ان کے گھر میں ہی اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اب کہتے تو پولیس والے بھی یہ ہی ہیں کہ اس کی ڈیتھ وہیں پہ ہو چکی تھی ٹھیک ہے جب ہم لوگوں نے ای آر پڑی اس میں یہ سنا ہم نے کہ شام کے بٹیاں میں ایک نوجوان کی ڈیڈ باڈی ملی جس کو زندہ جلایا گیا ہاتھ پونک باندھے ٹھیک ہے اب یہ اس میں وہ ہم نے سنا اور اسی طرح ہی ہوا ہے جیسے کہ وہ بتا رہے ہیں ہمیں تو مرے ہمیں تو یہی کہ بچہ باندھ ہاتھ پونک باندھ کے جس کو جلا دیا جائے اس میں کیا اس میں کتنی صداقت ہوتی کہ بچہ زندہ ہی تھا اب اس کا شہر کہتا ہے کہ جی میں نے غیرت کے نام پر یہ قتل کیا اس طرح تو پھر کسی کو بھی کوئی مار دے میں کہتا ہوں اگر اس نے غیرت کے نام پر قتل کرنا تھا نا تو دونوں کو کرتا دونوں کو کرتا قتل ہمیں پتا چلتا کہ بھائی اس نے غیرت کے نام پر اپنی بیوی کو بھی مارا ہے بدمکار جو عورت ہے اس کو بھی مارا ہے ٹھیک ہے ہمارے بچے کو بھی مارا ہے اپنی بدمکار عورت کو بھی مارا ہے کیونکہ وہ اپنے خوان سے خوش نہیں تھی وہ خوش نہیں ساتھ ٹھیک ہے اس نے مارے بھائی کو یوز کی ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے جی میں نے غیرت کے نام پہ مارا اگر غیرت کے نام پہ مارا ہے تو بھائی تو اس کو بھی ساتھ مار ہمیں سکون مل جائے ہم تو آج بھی کہتے تو غیرت کا نام پہ کہتا تو وہ بھی اس کے اوپر پٹرول چھٹے کہ اس کو آگ لگا دیں ہم لوگا اپنا تنی آف یار وغیرہ بند کروا دیتے ہیں ہمارا سمپل سا سوال ہے ہمارا سمپل سا سوال اس قوم کے آگے بھی یہی سوال ہے اس انداروں کے آگے بھی یہی سوال ہے کہ آپ غیرت کے نام پہ وان سیڈڈ کون سے ایسا قتل ہوتا ہے یہ تو پوری پری پلیننگ ہے وان سیڈڈ قتل پوری پری پلیننگ کے ساتھ انہوں نے بلائیا گھر پہ آمنہ بن کے اس نے ٹریپ کیا کہ اپنی چیزیں لے لو وہ چیزیں لینے کے بہانے گیا ہے اس کو ٹریپ کر کے انہوں نے تشدد کیا اس کو جلایا ہے ہمارا جو بھی کہہ رہا ہے توبہ نوز بلا ہم لوگ تو اپنے بھائی کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکے ہمارا خاندان نہیں مارا بھائی کا دیدار کر سکا کتنا عبرتناک انہوں نے اس کام کی ہے انہوں نے ساڑھے بارہ بجے رات کو ہمیں ڈیڈ باڈی دلائی ہے اور ڈیڈ بجے ہم نے اپنے بھائی کا جنازہ کی ہے آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مارا خاندان جو ہے وہ اپنے بھائی کا بچے کا آخری دیدار نہیں کر سکا مجھے بتائیے گا کہ اب ملزمان بھی پکڑے جا چکے ہیں اور انہوں نے اپنا جرم بھی تسلیم کر لی ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری اللہ کام سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دلائی جائے ایک تو ہمارا بھائی کے یہ ہے ٹھیک ہے ہمارے گھر کا فراد چلا گیا ہمارا بیٹا چلا گیا اس دنیا سے اوپر سے اس کی لاش کو اس کی قبر کو یہ لوگ گنڈا کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح ٹوچر کرتا تھا اس طرح کرتا تھا ہماری اپیل ہے اللہ کام سے آئی جی پنجاب سے پیلے وزیر ایالہ سے پیلے ڈی آئی جی پریشن صاحب سے پیلے کہ ہمیں انصاف دلائیں خدا رہا میں انصاف چاہیے ادارے ہمارے ساتھ دیں ہمارے ساتھ دیں